آج تختبائی میں مرکزی تنظیمی تاجران کا کنونشن بڑی دوم دام سے شروع جس میں مہمان حصوصی مرکزی صدر شراپت علی مبارک اس کے لاواز صوبائی صدر سیکرٹی جنرل زیر شاہان سیفٹی کمیشن کے چیرمین عبدالعزیز خان سینر نیب صدر عویز خان مردان تختبائی کے تاجر سینکلوں کی تعداد میں موجود تھے تاریخ خان نے تمام تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وقت ہے کہ تاجر برادری کو مضبوط کر کے حکومت وقت کی ناروات اکسوں سے نجات پائے سیکرٹی جنرل زیر شاہان نے اپنی حتاب میں کچھ چو کہا زمین اوستاسو پروگرام خائش زمین اوستاسو جناب کاشیف چوہدری صاحب مرکزی صدر تنظیم تاجران پاکستان مختلف بازاروں مارکوٹوں کے صدور سکھوئے اور یہاں پر بیٹے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے جو کہ تغویے کے ہمارے تاجران کی پسچان ہے تغویے کی پسچان ہے تارکھان صدر تیسلی تغویے وہاں بیسو کی صاحب جنرل سیکرٹی تیسلی تغویے ان کی پوری کابینہ اور خاص طور پر تیسلی تغویے کے میرے انتہائی کابل افترام خیرت بن تاجران سربان ان کو احراجی فیسیل پیش کرتا ہوں عقیدت سے ان کے احترام میں طبعہ سچے پیٹھے ہوئے اپنے مشہران کو ایک التجاہ کرتا ہوں کہ ان ضیوب تاجروں کے احترام میں کائے ہو کر ہم ساری بچاتے ہیں کیونکہ اس نے آج میرے دخواہ سے کیونکہ تسری تغبی کے ان ضیوب تاجران یہ کسی کے توکر میں آنے والے نہیں ہے آج اس بارش میں تسری تغبی کے ان ضیوب میرے بھائیوں نے یہ سبت کر دیا ہے کہ یہ تسری تغبی کے تاجرین کے مہتری کے لئے ان کے مسئلہ کرنے کے لئے ہر حد تک جانے کو تیار ہے اور آج مجھے بہت خوش ہوئے کہ آنے والے ہیں سے تعلق رکھتا ہے جنہوں سے سکتی ہے ہمارے دھلے کے اور تغبی میں اس کا ایک پہچان ہے اس طرح میرا بھائی جس کا تعلق الپی سے ہے یہاں کے تباق پردیوں والے میرا بھائی بیٹے ہیں مسلمیق سے میرا بھائی بیٹے ہیں جمیدر و اسلام سے بھائی بیٹے ہیں یہ تباق کے تباق اس بات کی شہادت ہے کہ سب تحصیلی تغبی کو معاشی طور پر مضبوط لگنا چاہتے ہیں میرا بھائیو یہاں تحصیلی تغبی میں صدر برکلی تظیم تاجران پاکستان محترم جناب کاشف چودری صاحب جناب سلاودین غازی صاحب جناب زیا احمد راجہ صاحب محترم جناب زائش شاہ صاحب تارخ خان صاحب اشوانی صاحب ہمارے سیفٹی کمیشن کے چیرمن انگردالعزیز خان صاحب سرور خان صاحب میرے ساتھ آئے ویلتا بیگ صاحب محترم شہد اکبر صاحب میاں محمد حسیب علی مبارک صاحب اوستاد آخایز گلونہ چبن کے دیوی دی کم تنبا تعلما جوری میں تلگا غمارونو تونو نمکہ جو شکریہ دا کن تارخ خان او پا دی باران که تصوریر سخت تیرک روزدی ملمنون پر جوز استقبالو کو او دا ملمنم دا سی مطبین کن که دا کربی تاجران واقعی امن والا تاجران دی او اتتفاق او اتتحاد والا تاجران دی رو بیر زیاد شکریہ ستاس و دا کھو ما او بیا دا پل مشر دا زلی صدر زیرشا خان او دا سبایی صدر شرابطلی خان او دا خال پاکستان صدر کاشیف شودری صدر دل کی گهرائیو سی ام اس کو حشندید کهتے ہیں که اوی دل تراغ لزمون زیتا نمون دی رزیات شکریہ دا کھو او صدر جلسای تاریخ خان اغتا هم دی رزیات شکریہ دا کھو او دا اغپا دی مقیم و حناسیبت سرزتا اغپا زیهن که خبر را والم چینچانو والا دی رزیاتا مساله دا دوی کلیو زی او درگی کلی بل زی لکا زی داسی مستقیلی زی نشکا نظاما صدر سیب تخواست زوج دی شکریہ دا کم دا تاجرانو دا مردان تاجرانو اغی پا دیت پا درنو بانده او پا دیت درنوالی بانده زمون استقبال کو او اخیل سلام زوج دا خبر را والم او بی ازد بوی دا حب زلابزای دا پارا دا شرابتلی سیب دا حب زلابزای دا پارا او دا نور ملمانو دا حب زلابزای دا پارا زدوی تداشیر دا لیکو ما دا خبر اتحاد تنظیم دا طرفا وقت کوچر را غی درنظار بشو وقت کوچر را غی درنظار بشو او اسی دوینا خبر رسپکی دی او بی ایو خبر را بلر اولم از این که دا تاجر زما پا ایساب سراتا دار تفقیه اغپلخ پا نوم دی خود تاجر لما مذوب او یو عجزانه رو میخیره بعضی خلقی مطل که وی دوکاندار خزای سوکسوی سوکسوی خودا یو عجزا او یو شریب انسانی را دوکانداران زما خواسته چه دا تاجر پا سر سیاست یا دا تاجر پا سر تاسی خبری کول نزیم دی نواو رای دا لما مذوب پا سر سیاست کول دی او مذوب سر آسی چهر کول دی ندامه کول دا سیاست دا پارا دی ریپیٹ پارے میں دی دا دنیا زبو نے دی بل زیت اللہ شیخ خل سیاست پہ چھوکا ہو کئی او خل سیاست ہو کئی او باقی باتی میں سب سے پہلے ظاہر شاہ صاحب کا وقار باچہ صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برستی بارش کے اندر شہر مردان کی دبل روڈ پر اللہ کی برستی ہوئی رحمت کے اندر پھولوں کے ہاروں کے ساتھ انہوں نے ہمارا اشتقبال کیا میں مردان کے ان اپنے تمام عہدے داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پھر تخت بائی کے آپ تمام مارکیٹوں کے عہدے داران تمام بازاروں کے صدور اور جرنس اکپری اور ان کے عہدے داران اور آپ تمام تاجروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تخت بائی کی تاریخ کو آپ نے بدل دیا کہ بارش کے اندر موسم کی خرابی کے اندر سرکوں پر چلتے ہوئے پانی کے اندر آپ کے حوصلے پس نہیں ہوئے آپ نے حمد نہیں ہاری آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ تخت بائی کی تاریخ کا سب سے بڑا کنونشن ہوگا تو پھر موسم کی سختیوں کے باوجود آج کا یہ پنڈال اس بات کا گواہ ہے کہ تخت بائی کی تاریخ کے اندر تاجروں کا اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے کبھی منقب نہیں ہوا یہ در حقیقت آپ کی جدو جہد ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں تاجروں کے مسائل کے اوپر تاجر جو معیشت کی ریر کی حدی ہے تاجر جس کے ٹیکس کے پیسے سے اس ملک کا نظام چلتا ہے تاجر جس کے دیئے ہوئے ٹیکس کے رتیجے میں پورے ملک کی مشینری تنخواہیں لیتی ہے میرے اور آپ کے دیئے ہوئے ٹیکس کے پیسے سے یہاں کے ادارے یہاں کے تعلیم اور صحت یہاں کی سڑکیں اور پل بنتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ تاجر جو معیشت میں ریر کی حدی ہے یہ تاجر جو اپنے پیسے لگا کر کاروبار کرتا ہے لیکن سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں ملک کے اندر بلا شبا لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتا ہے وہ روزگار جو ریاست پاکستان نے دینا تھا وہ روزگار اس ملک کے اندر میرا تاجر مارکیٹوں اور سنتوں کے اندر دیتا ہے جیہاں میرے بھائیوں اور دوستوں وہ اس ریاست میں جو پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دینا تھا پاکستان کے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی تھی آج میرا تاجر وہ سارے کام کر رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں جہاں ہم روزگار مہیا کرتے ہیں معیشت کے پیئے کو چلاتے ہیں ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ٹکس دیتے ہیں وہاں پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تاجر کی عزت ہونی چاہیے ہم پاکستان کے تاجر کی عزت پر کسی ادارے کو کسی اپنے ملازم کو کسی ہماری ترخواں پر پلنے والے ریاستے ادارے کو اس کو ہم تاجر کی عزت نفس پامال نہیں کرنے دیں گے اور الحمدللہ مرکزی ترزیم تاجران پاکستان نے خیبر سے کراچی اور گوادر سے چترال تک شیر دل تاجر لیڈروں کا دیانت دار امانت دار وعدہ افعہ حقوق کی جنگ لڑنے والے ذاتی مفادات سے بالاتر اللہ کی کبریائی اور نبی آخر و زمان کی نبوت پر یقیم رکھنے والے ان مجاہدین کا ان تاجروں کا گلدستہ جمع دیا ہے کہ میں آپ کو یہ یقیم دلاتا ہوں کہ تخت بائی کے کسی تاجر کو اگر شہر لاہور میں تکلیف ہوگی تو شہر لاہور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر میرے بلوچستان کے کسی تاجر کو تکلیف ہوگی تو اس کی آواز ملتان سے بلند ہوگی ہم نے یہ ایسا گلدستہ بنایا ہے کہ اب پاکستان کا تاجر نہ تنہا ہے نہ کمزور ہے اور انشاءاللہ آپ نے کہا کہ پختون تاجر کی عزت نفس مجروع کی جاتی ہے میں یہاں بڑے واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پختون ہمارے معاشرے کا ہمارے پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے آزاد کشمیر کو ریاستی اداروں کی کمزوریوں کے اندر قبائل نے جا کر آزاد کروایا آج آزاد کشمیر آپ کی بدورت آزاد ہے اور مجھے ابھی گزشتہ دنوں کے وہ جن یاد ہیں کہ جب ہندوستانی فوج وہ کشمیر پر چڑھائی کر رہی تھی تو آپ پختون بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں راستہ دو ہم دیکھتے ہیں کیسے ہندوستان کشمیر پر قبضہ رکھتا ہے یہ وہ غیرت مند یہ وہ جلت مند یہ وہ پاکستان کی محافظ قوم ہے کہ اس کی عزت نفس اس کی پامالی ہم کسی صورت کہیں پر بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ آئی جی پنجاب سے بھی بات کریں گے آپ نے موٹروے کے مسائل بتائیں آئی جی موٹروے کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ کروائیں گے انشاءاللہ جتنے مسائل ہیں وہ آپ کی منشہ اور مرضی کے مطابق ہلوں گے جی ہاں میرے بھائیوں اس لیے کہ پاکستان آپ کی بدولت قائم ہے پاکستان میرے تاجر کی بدولت قائم ہے اس پاکستان کے خوشحال ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس پاکستان کی ریاست کے اندر ایسا نظام چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ جو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی خاطر حاصل کیا گیا تھا وہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر تعلیم مفت ہوگی صحت کی سہولت ہر شہری کو ملے گی ریاست ہر فرق کو تحفظ براہم کرے گی روزگار وہ ریاست اور حکومت دے گی ہر شہری کو چھت دے گی لیکن آج مہگائی ہے بے روزگاری ہے بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اللہ سے اعلانیہ جن سود کی شکل کے اندر موجود ہے پیداواری لابت بڑھ رہی ہے تارخانے اور سنتیں بند ہو رہی ہیں مارکیٹوں کے اندر ویرانیہ چھا رہی ہیں حکومتی معاشی پالیسیاں آئی ایم ایف کی غلامی کی وجہ سے عالمی مالیاتی اداروں کے کرزوں کے چنگل کے اندر پھسے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں لیکن ان حالات کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت سے آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کی غلامی سے شکارہ دلوانے کے لیے حکومتوں کو پر دباؤ جالیں گے انشاءاللہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں پاکستان کے تاجر نمائندوں یہ جو میرے پیچھے سٹیج پر تاجر نمائندے بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں پاکستان کے تاجر نمائندوں کی مشاورت سے پالیسیاں بنیں گی اور ہم نے تو پہلے بھی یہ ثابت دیا ہے کہ جب احبی آر نے ظالمانہ ٹکسز لگانے کی کوشش کی ہم نے تین دن ملک کے اندر ملک گیر شکر ڈاؤن کیا ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ آپ کی مرضی کے مطابق ایک معایدہ کیا جائے وہ معایدہ ہو چکا اس معایدے کے تحت تین ہزار سے زیادہ تاجر نمائندے آج احبی آر کی کمیٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں اب احبی آر کا کوئی اہلکار مارکیٹ میں میرے کسی تاجر کے ساتھ کوئی گھنڈا گردی بجماشی رشوت اور کرپشن کا بازار گرم نہیں کر سکتا لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ابھی اس نظام کو درست کرنے کے لیے بہت سا سفر باقی ہے